اسلام علیکم ناظرین اکراہ آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات بی ونکیڈیشم کو کالشورم دیوستانم کا سندنشین مخرر کیا گا اور آج جنہوں نے چیپ میسٹر کے چندر شکراؤں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے استخرور پر ان کا شکریہ آدھا کیا یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ بی ونکیڈیشم چیپ میسٹر کے کلاس میٹ رہ چکے ہیں ہندوستان کی مشہور بلو سٹار لیمیٹیڈ نے اپنی اشیاء اب سعودی عرب میں مطارف کرا دی ہے سعودی عرب میں منقضہ ایک تقریب میں کمپنی کا عزیدار نے بتایا کہ بلو سٹار منفیکچرز کے ائر کنڈیشنز کے علاوہ وارٹر ڈسپنسر اور وارٹر کولرز سعودی عرب کے شورومز اور مالز میں دستیاب رہیں گے انہوں نے کہا کہ اس کی پروڈکس سردست 20 ممالک میں اپنی مارکٹ بنا لی ہے سیویل سپلائز کے نئے کمیشنر اکون سبروال نے آگیا جوویل سردی پیٹ اور سلسلہ میں دھان کی خریدی کے مراکس کا معنی کیا اور کسانوں کو بھروسہ دلایا کہ حکومت اچانک بارش سے جو دھان خراب ہو گئی ہے اس نقصان کی پا بجائی کرے گی انہوں نے بتایا کہ حکومت کسانوں سے 16 لاکھ مٹرکٹن دھان خریدتے ہوئے ان کی مدد کرے گی گیارہ میں کو امکانی بارش کے پیشے نظر حکومت کی طرف سے تمام مراکس پر ٹرپلین فراہم کرے گی اور جوٹ کے اچھے تھیلوں کے ذریعے انہاج کی منتقلی کو یقینی بنایا جائے گا رشاکنڈا پولیس کی شی ٹیم نے بھونگیر میں دو نابالک لڑکوں کی شادی کی کوشش کو ناکام بنا دیا بتا جاتا ہے کہ ایک اتنا ملنے پر آج ترکہ پلی پولیس سیشن کے اے ایس آئی کے ہمراہ شی ٹیم فردہ ٹرنڈا پہنچ گئی جہاں 17 سالہ لڑکی کی شادی ایک 22 سالہ نوجوان کے ساتھ بارہ میں کو مقرر تھی شی ٹیم نے والدین اور رشدانوں کو سمجھایا جس پر یہ شادی منصوب کر دی گئی ایک اور 16 سالہ لڑکی کی شادی قریبی رامپور تانڈے میں 22 سالہ لڑکے کے ساتھ کھونے والی تھی جسے بھی روک دیا گیا کمیشن پولیس مہش بگوت نے سی ٹیم کی بروقت کروئی کی ستائش کی اور کہا کہ نابالک لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی خلاف خانون ہے اور کہا کہ چائنڈ میریج پروہبیشن ایک کے تحت 18 سال سے کم عمر لڑکی اور 21 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی پر دو سال کی سخیط اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے انہیں امام کو یہ نمبر دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کی شادی کی خلاف پولیس کو اطلاع دیں یہ نمبر 9496617111 ہے کنفرنیشن آف میناریٹی انسٹیٹوشن کے زیر احتمام اردو مسکن خلوت میں منقضہ ایک تقریب میں اسیسی امتحانات میں نمائیہ کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو بنامات دیے گئے ڈپٹی کمیشنر پولیس ٹریفک کے بابورہ و مہمان خصوصی تھے صدر کانفرنیشن خلیل و رمہ نے ابتدا میں خیر مقدم کیا اسلام علیکم ماشاءاللہ سے کیسا رہا ہے آپ کا سفر الحمدلہ بہت اچھا سفر تھا ہم دونوں کا ماشاءاللہ پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمارے ہیدرباد میں خوبار ٹریولز اتنی پیاری فیشنی خوبار ٹریولز اتنی پیاری فیشنی کی جانب سے تمام امرہ کرنے والوں کے لیے ہینڈ بیٹ، شوڑر بیٹ کے علاوہ پانچ نیٹر کا سنزم پری دیا جائے گا پیسٹ پرائز، پیسٹ سرپیس امرہ پیکیج کے ساتھ انٹرنیشنال اور دومیسٹک ایر ٹکٹنگ خوبار ٹریولز، خوبار موبائل بسٹ ایفلور، مغلپورا پولیس ملکاجگری نے گھروں میں نقبزنی کی 28 وارداتوں میں ملویس کرنول کے 32 سالہ گڑڈیا کو گرفتار کر کے 16 لاکھ روپے مالیتی صلاحی زیوریات اور گھرلو سامان برامت کیا جبکہ اس کا ایک ساتھی 45 سالہ شنکر مفرور ہے بتا جاتا کہ گڑڈیا دن میں آٹو چلا تا تھا اور رات میں چوریاں کرتا تھا بلدیا کے حکام نے زلے میرچل کے گھٹکسر منڈل میں صریف بالا جی ونکڑی شورا سامی مندیر کے اراضی پر تعمیر غیر خانونی اچھے مکانات کو منظم کر دیا ایک متاثرہ شخص مہنڈڈی نے بلدیا کی اس کاروائی پر احتجاج کیا اور کہا کہ بلدیا اس وقت کیا کر رہی تھی جبکہ مکانات تعمیر کیے جا رہے تھے انہیں کہا کہ لاکھوں روپے تعمیر پر خرچ ہو چکے ہیں اور ایسے میں مندیر کا ادعویٰ کی اس کی اراضی ہے مانا خیز ہے سیڈیر صاحبی خورم نفیس کی صحافتی خدمات کو آج زبردست خراج اخیدت ادا کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے انتخال سے اردو صاحبت ایک بے باک ودیانتدار صاحبی سے محروم ہو گئی ہے میڈیا پرس میں تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیس پریڈیشن کے ذریعہ تمام منخضہ اس تارجتی جلسے کی ستارت بزرک صاحبی حسین علی خان المعروف شندر صلی اللہ تونے کی اس تلسے کو جوائنڈ ایڈیٹر اعتماد عزیز احمد جوائنڈ ایڈیٹر رہنم آدکن امیر خان محمد ریاض الدین ایف ایم سلیم سلام مہدین مجاہد تاہر رومانی اور محمد مسکین کے علاوہ فاضر حسین پرویز نے بھی مخاطب کیا فیض محمد ازغر نے کاروائی چلائی جبکہ آئین این کے نمائندے حبیب الجیلانی نے شکریہ ادا کیا میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے چندس ریوازتوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ریاستی حکومت اور اس کے چیپ نشور اردو صاحبیوں کے انتخال پر چار ستری سازیتی بیان جاری کرنا بھی گوارہ نہیں سمجھتے گھٹ کسر منڈل کے کپرا کے محلے جیمی گوڑا میں ایک 45 شالہ سکس کی مقام عوام نے جم کر پٹائی کر دی اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا بتا جاتا ہے کہ اس نے ایک پڑوس کی ایک چھوٹی بچی کو اپنے کمی میں بلا کر اس کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مقامی لوگوں کی نظر پڑ گئی پولیس جوائنگر اس معاملے کی مزید اقیقات کر رہی ہے پولیس میڈی پلی نے بورڈ اپل کے سائنگر کالونی کے ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے چالیس تا پتہ سلاک روپے مالیت کے گوڑکے کے پیکٹس اور گوڑکہ بنانے میں استعمال کیا جانے والا میٹریل ضبط کیا پولیس کو پتا چلا تھا کہ ایک عرصے سے یہاں گوڑکہ تغیار کرتے ہوئے اسے ملک کے مختلف شہروں کو اسمگل کیا جا رہا ہے اورینج ٹرائیوز کی ایک بس کے مسافرین کل رات دو گھنٹوں تک کتا پیٹ میں سڑک پر کھڑے رہنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ یہ بس جیسے انہوں نے ہیڈرابا سے چیور لہ جانے کے لیے قرائے پر حاصل کی تھی انجن سے دھوا نکلنے کے بعد فیل ہو چکی تھی انہوں نے بس میں ائر کنڈیشن کے کام نہ کرنے کی بھی شکایت کی بس کے مسافرین نے پولیس میں ایک شکایت بھی درش کروا دی ہے پٹن چورو کے آر ٹی آفیس میں کرپسن سے مطالق شوشل میڈیا میں وائرل ایک ویڈیو کلپ میں کوئی سچا ہی نہیں ہے موٹر ویہیکل اسپیکٹر رضا محمد نے آج میڈیا کو بتایا کہ آر ٹی آفیس میں تمام کام چھالانات کی بینکوں میں ادایگی کے ذریعے کیا جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اوزیلہ کلیکٹر سنگاریڈی سپریٹن پولیس اور آر ٹی آفیس کے علاوہدداروں کو ان حقائق سے بھی واقع کروا دیا ہے سابق مرکزی وزیر اور بی جے پی کے ترجمان شانواز حسین نے دعویٰ کیا کہ کناڑک اسمبلی چنو میں بی جے پی بھاری اکثر سے کامیابی حاصل کرے گی اور اس کے بعد تلنگانہ اور اندرپردیش بی جے پی کی اگلی منزل ہوگی گلبرگا کو انتخابی مہم کے لیے روانگی سے خبر حیدر آباد میں ایک فریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے شانواز حسین نے کہا کہ راہل گاندھی دن میں خواب دیکھنے لگے ہیں اور دو ہزار ونیس میں وزیراعظم بننے کی پیٹیسی بھی کر چکے ہیں جبکہ سب کا معلوم ہے کہ ان کے صدر بننے کے بعد اب تک کانگریس پانچ سریاستوں میں چناؤ ہار چکی ہے شانواز حسین نے بتایا کہ وہ آج رات گلبرگے میں عام جلسے سے خطاب کریں گے اور کل بی در میں روڈ شو میں حصہ لیں گے پریس کانفنس میں بی جے پی کے فلو لیڈر جی کشن ریڈی اخلیتی مورچہ کے لیڈر لائق علی اور فریصت علی باخری بھی موجود تھے پرانے شہر کی مادانہ پیٹ منڈی میں سوچ بھارت ابھیان کے تحت صاف صفائی کی محیم چلائی گئی کارپریٹر سمینہ بیگم کے علاوہ مادانہ پیٹ پولیس کے ملازمین نے بھی اس میں استعالیا مجلسے بلدیا حیدر آباد کے ویٹنیری شعبے نے آج سرکل 21 کے تحت گوش اور مچھلی کے دکانات اور چکن سنٹرس پر دھاوے کرتے ہوئے مختلف سنگین خلاپریٹیوں کا پتہ چلایا اور 150 کلو گوش اور 50 کلو مچھلی زب کی بلدیا نے دکانداروں کو انتباہ دیا کہ وہ بلا لائسنس اپنے کاروبار نہ کریں اور صاف صفائی کا خاص کیا رکھیں ملدی حکام نے دکانداروں کو مشورہ دیا کہ وہ گاہکوں کو گوش پلاسٹک کی تھیلی کے بجائے جوٹس کے بیگ اور پھر ٹیفن باکسس میں دیں موسیقی الحمدللہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیاہید واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپریٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترپاد پروپرائیٹر سید راشد علی ماجد ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز کرنٹا کا اسمبلی انتخابات کی مہم میں حصہ لیتے ہوئے پی ایم موڈی نے کانگریز پارٹی پر سابقہ کی طرح رشوت ستانی اور ماحول کو پراغندہ کرنے کے الزامات لگائے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کانگریز فرضی ووٹرز کے ذریعے انتخابات میں دھاندلیاں کرنا چاہتی ہے واضح رہے کہ دنیا کی شورت یافتہ ویب سائٹ گوگل نے پی ایم موڈی کا نام دنیا کے دس خطرناک مجرموں کے ناموں کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے جو کہ سارے ملک کے لیے ایک غور طلب مسئلہ بن گیا ہے ویسے کانگریز کے صدر راہل گاندی بھی کرناٹکہ میں پارٹی کی تاریخی کامیامیاں بتانے میں مصروف محکومہ انتخابات نے کرناٹک کے ایک اسمبلی حلقے سے کچھ آئی ڈی کارٹس اور رسیدیں ملنے کو ایک دم گمبیر بتایا ہے اس سلسلے میں ایک ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ محکومہ ضروری کاروائی ضرور کرے گا ویسے جو کچھ بھی ہو موجودہ ماحول میں عوام کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر کڑی نظرے رکھیں اور اپنے ذہنوں کو انتشار کا شکار نہ بننے دیں کرناٹکہ اسمبلی انتخابات کے موسم میں جاری کیا گئے کانگریس پارٹی کے مینیفیسٹو میں مذہب کی بنیاد پر ووٹ دینی کی اپیل کو باہت کا بطنگڑ بنا دیا گیا ہے اور اس کے خلاف میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے بی جے پی کے پرمود متعلق نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ کانگریس پارٹی کی مسلمہ حیثیت کو ختم کر دیا جائے مرکزی حکومت کی سی بی آئی نے آئی آر سی چی سی سے جڑے کاغذات کو مکمل کر کے دلی کی پٹیالہ ہاؤز عدالت میں جمع کروا دیے ہیں ان پیپرز کی تعداد خریب بیس ہزار ہے اس معاملے میں بیہار کے سابقہ سی ایم لالو پرسا ویادو ان کی بیگم رابڑی دیوی ان کے فرزن تیجس ویادو کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے لوگوں کو بھی خسروان ٹھر آیا گیا ہے بی جے پی حکومت نے ملک میں نیکس لائٹس کو دبانے کے لیے انہیں دولت کی مدد کی فراہمی کے خلاف میں خدم اٹھا دیے ہیں نیکس لائٹس لیڈر کی جائے دادوں کو ضبط کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں اور اس میں تیزی لانے کے لیے مرکزی ایجنسیوں اور ریاستی پولیس کے آفیسس کا ایک گروپ بھی تشکیل دیے جانے کی بات بتائی گئی ہے واضح رہے کہ ہم اپنی خود کی اولاد کو تک زبردستی کوئی بات نہیں سمجھا سکتے ہیں اگر ہم محبت سے اپنی میچھی پولیسس سے چلیں گے تو ہمارا معاشرہ خود بخود ہی صدر سکتا ہے ہے نا؟ پچھلے تین سالوں سے لگاتا اور خبروں میں لالیے جانے والے جمبو کشمیر سے پھر خبر ہے کہ سیکریٹی فورسس نے بارہ ملہ علاقے میں ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے مبینہ لشکر کے چار دہشت گردوں کو گریفتار کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ان کی مدد کرنے والے چھے دوسرے لوگ بھی گریفتار ہو گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ گریفتار شدگان کے پاس سے بھاری تعداد میں اسلاح و گولہ بارو برامت ہوا ہے بھارت کے نائب صدر جمہوریہ شریعہ منگ این ایڈو تین ممالک کے دورے میں آج پانامہ پہنچ گئے ہیں اس سے پہلے گواتی مالا میں انہوں نے ایک آلہ سطحی باتچیت میں بھارت کی جانب سے ہائیر اسٹیڈیس دیے جانے کی بات بتائی اور اس سے فیدہ حاصل کرنے کے لیے سبھی کو راغب بھی کیا ہمارے ملک کی عوام جہاں آسمان کو چھتی مہنگائی سے دوچار ہو کر پریشان حال زندگی گزارنے پر مجبور ہیں وہیں بیرونوی مالک سے ہماری تیز تر ترقی کی باتیں جاری بہ ساری ہیں ابھی آئی ایم ایف نے بتایا ہے کہ بھارت تیز تر ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اس سال یہاں ترقی کی شرع سات اشاریہ چار فیصدی ہو جائے گی سوف بینک کے سی ایو نے خبر دی ہے کہ دنیا کی دو بڑی کمپنیز والمارٹ اور فلپ کارٹ کاروباری معاملات میں جڑ جانے والی ہیں آگے بتایا گیا ہے کہ فلپ کارٹ کی ستر فیصدی شیئرز کی خریداری کی کوشش میں والمارٹ آگئی ہے واضح ہو کہ آج کے دور میں سبھی کاروباری اور سیاسی لوگ ایک دوسرے سے کاندھے سے کاندھا ملا کر چر رہے ہیں اور صرف وہ عوامی ہے جو الگ الگ چلنے کو ترجی دے رہی ہے اور بے تہشہ مار کھا رہی ہے یہاں یہ بات یاد دلا دیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں رشیہ کے صدر مخام ماسکو میں ویجے دیوست کے موقع پر وکٹری ڈے پریڈ کا احتمام کیا گیا جس میں سیکڑوں فوجیوں ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ریموٹ سے چننے والے ٹینک بھی شامل ہوئے یہ ویجے دیوست انیس سو پینتاریس میں رشیہ کے جرمنی سے جیت کی خوشی میں ہر سال منایا جاتا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں